موسیقی 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 اور آخری تی ٹونٹی آئے میں شتک بنایا ہے جہانس برگ میں چھپن گیند پر ناباد ایک سو نورنوں کی انہوں نے پاری کھلی سنجو سامسن نے شتک لگاتے ہی اتحاس بھی رچ دیا ایک سال میں تین تی ٹونٹی آئے شتک لگانے والے وہ پہلے کھلاڑی بن گئے پہلے کرکیٹر آل آور دی گلوپ ایک ہی سیریز میں دو شتک جمانے والے وہ بھارت کے پہلے کھلاڑی بن گئے ٹھیک ہے مطلب اس سے پہلے جو ہے اس کے بعد جو اتلک ورما نے وہ کام کیا سب پہلے سنجو سامسن نے کر لیا تھا یہاں پر مگر ایک چیز ہے بلکل بلکل جی اور ایک چیز جو اور ہے نا کہ ان کی جو محنت جو ہے نا وہ رنگ لائی ہے اور انہوں نے خود بھی مانا کہ میری محنت کس طریقے سے رنگ لائی ہے انہوں نے خود بتایا کہ بھئی کتنی مشکل ان کی فیس ہوئی ہے سنجو سامسن کی کوٹ پلیٹ دکھائیں جیت کے بعد انہوں نے کیا کہا یہ بہت ضروری ہے میں ابھی بات نہیں کر سکتا میں ابھی بتا نہیں سکتا میں ابھی بتا نہیں سکتا میں نے اپنے کریئر میں کافی اصفلتائیں دیکھی ہیں میں نے دو شتک تھوکے اور پھر دو بات ڈک پر آؤٹ ہوا میں خود پر بھروسہ کرتا رہا کہ مجھے محنت کرنی ہے اور مجھے آج میری محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے میں سب کچھ سمپل رکھنا چاہتا تھا اور فوکس کرنا چاہتا تھا میرے کپتان کو بھی مجھ سے یہی امید تھی ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں بلکل جی یہ جو بات انہوں نے بولی کریئر میں بہت اصفلتائیں دیکھی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ جو بہت زیادہ اصفلتائیں دیکھ لیتا ہے اس کو experience ہو جاتا ہے وہ market میں نہیں ملتا وہ آپ کو fail ہو کے ملتا ہے وہ آپ کو success پا کے ملتا ہے اور اوپر نیچے ہو کے life بہت settle ہو جاتی ہے بہت mature جو ہے وہ کھلاڑی ہو جاتا ہے یا ایک شخص ہو جاتا ہے اور وہی سنجیو سامسن نظر آتے ہیں دو ڈک اس کے بعد بھی ہمت نہیں کھوئی اور پچھلے پانچ مقابلوں میں بات کریں تو تین شتک ان کے بلے سے نکلیں بانگلدیش کے خلاف لگایا اور دو یہاں پر لگا دیئے ایسے اوپنر اپنے آپ کو استابلش کیا اتنے میرے خل سے کب سے ڈیبیو کیا ان کا دوہزار آٹھ نو سے آٹھ نو نہیں لیکن ہا کافی پہلے دوہزار بارہ تیرے چوزار ہاں ملک کافی ہو گیا بہت یوں تھے اکیس بائیس سال کے تھے تبھی ڈیبیو ایکزاکٹلی اور اس کے بعد اب جا کے ٹیم میں مطلب اور ناو اس کے بعد آلماس تھرٹی ایسے زیادہ ہی نہیں تھٹی سے زیادہ ہی نہیں اور اب جا کے ٹیم میں سیٹل نظر آ رہے ہیں اب جا کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی وہ ارائیب ہو گئے ہیں ان کو اپنی جگہ مل گئی ہے اس جگہ پر وہ پردرشن کر رہے ہیں اس جگہ کو اپنا سمجھ رہے ہیں کما لیے ہیں مطلب کوئی اتنا لمبا سٹرگل دیکھ کے بھی الٹا کہا جاتا ہے لائف تو چلو پھر بھی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے حالانکہ لائف ہے شوٹ 2015 میں 2015 میں مگر ایک کرکیٹر کی لائف جو ہے جو ایکٹیو لائف ہوتی ہے کہ آپ کو اپنیگ کی ذمہ داری دی آپ کو کپتان نے بولا کہ بہتر کو پورے ماچز دھوں گا میں ٹھیک ہے کوئی چنتا کی بات نہیں ہے تم اپنے آپ کو ایکسپریس کرو وہاں سے اپنے آپ کو اس طریقے سے اسٹابلش کرنا دو شتک کے دو ڈک کے بات پھر دنیا سوال اٹھانے لگ گئی تھی تو بھئی سنجو سیمسن کی لائف ایسے ہی رولر کوسٹر رہی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے مگر اب یہ ہے کہ اب جب ہائے آتا ہے تو وہ شتک سے کم منی رک رہا ہے اپسلوٹی دیکھیں یہ ایکسپریئنس سمجھ میں آتا ہے شتک کے بات بہت زیادہ خوش نہیں ہونا تلک ورما کی سیلیبریشن آپ دیکھیں اور سنجو سیمسن کی سیلیبریشن دیکھیں وہ تھہراو میں کتنا فرق ہے وہ تھہراو ہے بلکل ان کو پتا ہے کہ سکسس ملی ہے آج میں نے اچھا پردرشن کیا شتک آیا ہے لیکن فیلیر بھی آئے گا وہ ان چیزوں کو اب بیلنس کر کے چلتے ہیں maturity ان کی باڈی لینگویج میں ان کی شکل پر نظر آتی ہے اتنے سالوں سے راجستان رویلز کی کپتانی بھی کر رہے ہیں اور کہی نکہی promising لگاتار لگے تھے کہ بہی بہت پوٹینشل اس کھلالی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن بار بار بات وہی ہوتے تھے کہ اپنی جو پوٹینشل ہے اس کے حساب سے پردرشن نہیں ہو پاتا ہے اب اس چیز کو یہ سمجھ چکے ہیں کہ رن بنانا ہے تو لمبے رن بنانے ہیں ٹی ٹوین ٹی آئی فورمائٹ میں موقع ملے چاہ جہاں بھی ملے لیکن جب بھی رن بنائیں گے لمبا رن بنائیں گے اور وہی کام کرتے نظر آر ہے دیکھیں نئی گین سے زائر سے بات ہے کہ ان سویں گ سیم کرتی ہے اور کئی بار آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ارلی آن لیکن دو ڈک کے بات بھی جس طریقے سے بہتر واپسی کی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم بار بار کل بھی بات کر رہے تھے کہ مارکو یینسن دو بار ان کو آؤٹ کر چکے ہیں پہلے میچ میں دوسرے اور تیسرے میچ میں لگاتا ہے ہم یہ بار 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 بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے if I'm not wrong ہو سکتا ہے کہ سنجو سیمسن سٹرائک نہ لے اور وہ نون سٹرائک پہ جائیں تاکہ سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ایک ساؤت افریقہ کو نہ مل پائی لیکن اگین ہم دیکھتے ہیں سٹرائک سنجو سیمسن ہی لیتے ہیں گدبازی پہ مارکو یینسن ہی آتے ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے مقابلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سنجو سیمسن رکھتے نہیں ہے کمال کی بللیوازی جس طریقے سے شروع کے کچھ گیندیں لی اور اس کے بعد اٹیک کرنا شروع کیا بہت شاندار کھلاڑی یہ پیس کرنا آتا ہے اپنی ایننگ کو اور تی کھنٹی آئی کے اسی لیے اتنے بہترین بللیواز مانے جاتے ہیں دیکھئے بلکہ تلک ورما کے شتک کے آگے ان کا شتک کچھ بھی نہیں تھا جس طریقے سے انہوں نے شتک لگایا انہوں نے 40 گیند میں کیا انہوں نے 50 گیند میں کیا لیکن فرق اتنا تھا کہ انہوں نے جس طرح راو کے ساتھ کیا جس طریقے سے وہ بہت کمال کی بات تھی اور سنجو سیمسن نے پاری کو جس طریقے سے سمحالہ ہے پیس کیا ہے پہلے بھی شیخ شرما کی شات پارٹنشپ کی اور دیکھیں 194.64 مطلب یہ سٹریک ریٹ کم نہیں ہوتا ہے اتنے سٹریک ریٹ کے ساتھ آپ اینی گیون ڈی یہ رنس لے لیں گے ہمیشہ کبھی بھی تو جس طریقے کی یہ کمال کی پاری تھی اس سیریز میں دو دو شتک لگانا ساؤت آفریقا کی گیندبازی لائنپ مامال کی ہے ان کے سامنے شتک لگانا بڑی بات ہے بڑا پلئر ہے تھوڑی سی اور کنسسٹنسی آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دروازہ نوک کر رہے لگتار اوپننگ سپورٹ اوپننگ سپورٹ کے لیے بلکل جی ویسے شاروک خان نا ایک بات بولتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت کور کیا آئی پیل میں ٹیم کی اونر ہیں تو وہ بات بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو سنی ہوئی یہ باتیں کے جب ٹیم کو جو موٹیویٹ کرتے تھے وہ بولتے تھے کہ میری فلموں کو ہی دیکھ لو I have more flops than hits ٹھیک ہے مگر وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ flop ہو رہے ہو فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا hit ہوا تو وہ کتنا بڑا hit آبسلوٹ ٹھیک ہے اگر وہ hit بڑا ہے مطلب اور cricketing language میں تو بلے باس کے لیے شتک سے اوپر کیا ہی ہوگا تو پھر کوئی وری کی بات نہیں ہے flops آتے رہیں گے وہ بیچ بیچ میں وہ hit آ جائے تو پھر آپ hit ہی مانے جاؤ گے اور سنجو سامسن اس طریقے سے hit ہو رہے ہیں چلیے جی دوسرے شتک ویر کی بات کرتے ہیں یہاں پر تلک ورما کی 22 سال کا کھلاڑی ہے اور کس طریقے سے performance کر رہا ہے maturity الگ دکھتی ہے نہ دکھنے میں 22 کے لگتے ہیں نہ کھیلنے میں 22 کے لگتے ہیں ٹھیک ہے ویسا ان کی شکسیت ہے 47 گندوں پر انہوں نے ناباد 120 سنوں کی پاری کھلی لگاتار دو ٹی ٹونٹی آئے ماچز میں انہوں نے شتک لگایا اور ایسا کرنے والے یہ دوسرے بھارتی ہیں سنجو سیمسن پہلے تھے جنہوں نے یہ کارنامہ کیا سنجو کے ساتھ مل کر 210 سنوں کے انہوں نے ریکارڈ ساجداری نہیں بھائی پلیئر آف دی ماچ بھی نے چنا گیا اور پلیئر آف دی سیریز بھی نے چنا گیا کپتان مطلب کمال کی سیریز ان کے لیے گئی ہے جس کے اندر اتنا سارا achievement جو ہے ایک ہی سیریز کے اندر تلک ورما کے لیے ایرائیو کر گئے ایک ہی سیریز کے اندر اپسولی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی سیریز سے یہ ایرائیو کر گئے بولا کیا انہوں نے یہ دونوں بڑے ایوارڈز جو ان کو ملے سیریز کے اس کے بعد انہوں نے کیا بولا یہ بہت مہتوپون ہے کہ ہم آپ کو اس کی جانکاری دے لگاتار دو شتک یہ ایک اوشوشنی احساس ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں دو شتک بناوں گا وہ بھی ساؤت آفریقہ میں میں اپنی بھاوناوں کو ویقت نہیں کر سکتا ہوں میں بھگوان اور اپنے کپتان سوری کمار یادب کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں میں پچھلے کچھ مہینوں سے چوٹل تھا اور بس اپنی پروسس پر وشواس کر رہا تھا جب میں نے اپنا شتک بنایا تو میں نے بس بھگوان کی اور اشارہ کیا اور انہیں دھنیواد دیا تو بھگوان کے بعد سوری کمار یادب کو دھنیواد دے رہے اور دے بھی کیوں اگر کپتان نے ان کے لیے قربانی دی اپنی جگہ کی قربانی دی انہوں نے بولا مجھے نمبر تین پر کھلنے دو میں اچھے رن بنا کے دکھاؤں گا انہوں نے خود بھگوانے اچھے رن کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ میں باک تو باک دو شتک لگا دوں گا مگر میں نے لگا دیئے کپتان اس سے بہت خوش ہوئے اور بڑیا بات پتہ ہے کیا ہے کہ کپتان کو اس کا ملال نہیں نظر آیا ایسا نہیں کہ ان کو ملال تھا ان کو جب انہوں نے شتک لگایا تو دگاؤٹ میں بیٹھ ہوئے سوری کمار یادب کتنے خوش نظر آئے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ دکھاتا ہے کہ ٹیم میں کس طریقے کا محول ہے ینگسٹر کو کس طریقے سے باک کیا جا رہا ہے اس کے بعد نتیجے آپ کے سامنے اور دیکھیں نتیجے آپ کے سامنے اور مطلب بائی فار چار مائچوں کی سیریز میں آپ کو ایک بیسک چھوٹا سانکڑا بتاتا ہوں چار مائچ میں سب سے زیادہ رن منایا تلق ورما نے دو سو اسی رن منا دی ہیں ایک سو چالیس کی ایوریج سے بنایا ہے اور جس طریقے کی بللے بازی کیا ہے جس طریقے سے ڈومینیٹ کیا ہے پہلے شتک کو لے لیجے اس دوسرے شتک کو لے لیجے دونوں شتکوں میں کمال کا پردرشن تھا ٹوٹل دو سوستی رن منا ہے نمبر دو پہ سنجو سیمسن کا نمبر آتا ہے چار مائچوں میں دو سو سولہ رن انہوں نے بنایا ہے موقع ان کے پاس بھی تھا لیکن جو بچے ہوئے دو مقابلے تھے اس میں وہ ڈک پہ آؤٹ ہو گیا اس لیے کچھ زیادہ ایڈ آن نہیں کر پائے other than these two centuries لیکن تلق ورما کی جو ڈومیننس ہے اور دیکھے کمال کی range hitting نظر آتی ہے offside کا game strong نظر آتا ہے legside کا game strong نظر آتا ہے ہر جگہ shots مار سکتے ہیں بہت ہی شاندار talent ہے عمر ابھی کچھ بھی نہیں ہے جس طریقے کے ہیں اور جس طریقے کا game دکھا رہے ہیں بہت maturity نظر آ رہی ہے اور کپتان کا دیکھیں جب بھروسہ آپ کو ملتا ہے آ رہا جبکہ series on the line تھی ان کو پتا تھا کہ series ہار یا جیت کی وجہ سے ایک بہت شاندار موقع آیا مارے پاس series جیتنے کا اور ساؤتھ آفریقہ میں چاہے کوئی بھی format ہو series جیتنا بہت بڑی بات ہوتی ساؤتھ آفریقہ کی سمیم پہ کوئی بھی بھارتی ٹیم یا کوئی بھی ویدیشی ٹیم ساؤتھ آفریقہ جا کے series جیتے it's a very big deal تو کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم میں جتنا کریڈیٹ تلک ورما کو ان کی اس گیم کے لیے دیا جانا چاہیے سورک ماری آدف کو اس کپتانی کے لیے اس بھاروسے کے لیے بھی وہ دیا جانا چاہیے کہ وہ انہوں نے تلک ورما میں دکھایا اور ان کو اسی جگہ بلے بازی کے لیے بھیجا جہاں وہ چاہتے تھے اور نو ڈاوٹ جس طریقے کپردارشن کیا کیونکہ دیکھیں حال فیلال جو امرجنگ ایشیا کپ ہوا اس میں بھی ون ڈاوٹ اتر رہے تھے تلک ورما ون ڈاوٹ اتر کے اسی پوزیشن پہ مطلب اترے اور ٹھیک ٹھیک ٹارنمنٹ رہا تھا ان کے لیے وہاں پہ بھی رن منائے تھے تو کئی نہ کئی اپنے اس پوزیشن کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ ورات کولی والی پوزیشن کو پکڑنا چاہتے ہیں ورات کولی ٹیم سے چکی نکل چکے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں اس فارمیٹ سے اور ان کی جگہ کھالی اور ایک اوپنر کا سلوٹ کھالی رہے گا جو روئی شرما کر کے جائیں گے تو کئی نہ کئی وہ ورات کولی والی اس پوزیشن کو آئے کرتے ہیں بلکو کیونکہ دلک ورما اور دیکھیں سوریا کے ہوتے ہوئے ٹیم میں آپ کو بینیفٹ مل بھی جاتا ہے سوریا ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو ون ڈاؤن بھی کھیل سکتے ہیں سیریس گیم بھی کھیلیں گے اور اگر آپ کے آخری پانچ ور بچے ہیں تو بھی آپ کو کیا کام کرنا ہے وہ بھی سوریا کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے سوریا کے رہتے ہوئے ٹیم میں مجھے لگتا ہے کہ تلک ورما کو اور بھی موقے لگتار دینے چاہیے بہت انٹریسٹنگ بلکل جی موقے ملتے رہیں گے اور دیکھئے میں تو یہ بودھ رہا ہوں سوری کمار یادب is not a captain he's a leader کپتان اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے کپتان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پاور ہوتی اب اس پاور کا وہ جیسا مرجی استعمال کر لے کھلاڑیوں پر ڈنڈا چلا لے اپنی چلا لے ان کو دوسرے طریقے سے ان سے بات کر لے وہ اس کے ادھکار چھیتر میں مگر وہ ایسا نہیں کرتے وہ ایک لیڈر کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ابھی تو وہ لیڈر بنے ہیں ملکہ کپتان بنے ہیں کپتان سے لیڈر تک کا سپرنا بہت جلدی سوری کمار یادب نے تیہ کیا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ جب آپ کو کپتان بنایا جاتا ہے تو آپ کو لیڈر بننے کے لیے ساکریفائز کرنے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو وشواس دو ان کو انسیکیور ہو کہ آپ ان سے بیسٹ نہیں نکلوا سکتے آپ ان کو موٹیویٹ کر کے ان سے بیسٹ نکلوا سکتے ہو this is the way forward چلیے جی سوری کمار یادب نے اسی کے ساتھ ان کا بلہ بے شک نہ چلا مگر ان کی کپتانی کا سکھا ایک دم چل رہا ہے ہارٹرک لگا دیا انہوں نے کس طریقے سے بتا رہا ہو سوریا کی کپتانی میں ٹیم نے لگاتار تیسری سیریز جیتی ہے شرلنکا میں جیتی پھر بانگلہ دیش کو گھر پہ ہرایا اور اب دکشین افریقہ کو ہرا دیا کیاپٹن سوریا نے سیریز جیت کی ہارٹرک جو ہے نا وہ پوری کر لیے جب سے فل ٹائم کیاپٹن بنے ہیں یہ لگاتار تیسری سیریز جیت ہے اور چھ سال کے بعد دکشین افریقہ میں ٹی میڈیا تی ٹونٹی آئے سیریز جیتنے میں کامیاب رہی ہے کپٹان کے طور پر ایک دم سوریا جو ہے نا وہ ہٹ سابیت ہو رہے تھوڑے سی کوششن مارک ضرور تھے گمبیر نے بھی بیک کیا تھا گاؤتم گمبیر کی آج کل کھچائی بہت ہوتی ہے کہ بھئی ٹیسٹ ٹیم جس طریقے سے پرفارمنس کر رہی ہے اور کچھ فیصلے ان کے واقعی جو ہے نا وہ اچھے سابیت ہوئے and that is life آپ کے ہر فیصلے سابیت نہیں ہوتے over the period آپ مہنط کرتے رہو تو وہ فیصلوں کو بھی آپ جو ہے سہی کر لیتے ہو مگر سوری کمار یادب as a captain is مطلب mind blowing بہت بڑیا tactically اتنے sound ہو یا نہ ہو مگر کھلاڑیوں کو جس طریقے سے وہ man management کرتے ہیں وہ next level ہے وہ رویت شرما سے بھی اوپر کا level مجھے نظر آتا ہے اور وہ just with time جو ہے وہ اور والو ہوتا رہے گا جس طریقے سے ٹیم جو ہے perform کر رہی ہے چلیے جی یہ پورے سیریز کا لیکھا جھوکا تھا اس سیریز سے اتر ایک خبر اور ہے جو آپ کو دینی ضروری ہے رویت شرما سے جڑی ہوئی ہے ٹیمیڈیا کے captain رویت شرما دوسری بار پتا بن گئے پندرہ نومبر کو ان کی وائف ریتی کا نے مومبئی میں بچے کو جنم دیا پہلی بار ٹھیک ہے اب اس پر سسپنس برقرار ہے کہ وہ کھیلیں گے پہلے ٹیسٹ ماچ میں یا نہیں کھیلیں گے دیکھیں یہ کوئی وان کھیڑے تو ہے نہیں کہ آپ آئے اور آپ کھیلنا شروع ہو ٹھیک ہے یہ آسٹریلیا ہے آپ کو جا کے look and feel لینا پڑتا ہے bounce کا عادی ہونا پڑتا ہے تھوڑا mindset ویسا کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے absorb کرنا پڑتا ہے اس environment کو تب جا کے آپ کچھ کر سکتے ہو آپ سیدھا اترے ائرپورٹ سے اور آپ نے سامان رکھا اور اس کے بعد آپ وانڈرز کر دو گے میدان پر ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب وہ ٹیم انڈیا کو کال لینی ہے وہ رویت شرما کو کال لینی ہے کہ ان کو ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ویسے جو خبریں مل رہے ہیں بی سی سی اے ان کو جو جلدی روانہ کرنے کی جو انتظام یہاں سے کر دی ہے کہ جلدی روانہ کیا جائے اب کھیلے نہ کھیلے کم سے کم ڈرسنگ روم میں ہوں گے تو اس کا بھی امپاکٹ ہوتا ہے بلکل absolutely دیکھیں بڑا کھلاڑی یہ کپتان ہے آپ کی ٹیم کا اور اگر وہ ڈرسنگ روم سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو confidence دسر آئے گا کھلاڑیوں میں confidence رہے گا کہ چلو کپتان وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں بہتر کرتا ہوں ٹیم ہار بھی جائے تو کپتان کی نظریں اٹلیسٹ رہیں گے کہ ہاں میں نے کیا بہتر کیا اور ٹیم کی سٹرائٹیجیز میں زائر سی بات ہے میدان کے بار سے وہ captain ہی رہیں گے میدان کے بار سے جو بھی کپتانی کی جا سکتی ہے جو بھی سٹرائٹیجیز بنائی جا سکتی ہے وہ تو بلکل کر سکتے ہیں سیشن کے بیچ میں ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھے تین سیشن ہوتے ہیں ایک دن میں اور ہر سیشن میں ڈرنک بریک بھی ہوتا ہے تو ڈرنک بریک میں بھی اپنے میسیجز پہنچا دینا مدلہ بہتر دس پندر اوبر میں تو ان کا وہاں پہ رہنا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا ٹھیک ہے فیلڈ پہ نہیں رہیں گے لیکن فیلڈ میں نہ رہ کے بھی فیلڈ کے باہر اگر درسیگ روم میں بھی وہ رہتے ہیں تو بہت بڑا ایمپیکٹ رہنے والا ہے اور روحیت شرما بڑے کھلا رہی ہیں اور جس طریقے سے مینج کیا اترے سالوں سے مجھے لگتا ہے ان کا رہنا بڑا ضروری ہے اگر وہ پہنچ جاتے ہیں بھلے ٹیسٹ میچ پہلا نہ کھلے لیکن اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی بٹ ڈیپنڈز کہ کتنا جلدی پہنچتے ہیں اور شاید اگر پہنچ جاتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں زکتی بھاعت سے ٹیم کے لیے کیونکہ پہلے ٹیسٹ میچ میں ایک مومنٹم بیلڈ کرنا ہوتا ہے اگر پانچ میچ کی لمبی سیریز ہے پہلے میچ میں مومنٹم آپ نے کھو دیا تو اس کے بعد پھر کم بیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹیم انڈیا اس زون میں اس سیچویشن میں فسنا بلکل نہیں چاہے گی تو وہاں ایمپورٹنٹ ہے کہ پوری ٹیم ایک جوٹھو کر کھلے اور کپتان کا پریزنس وہاں پہ بہت ضروری ہے اسی لیے روحید شرما امید کرتے ہیں کہ بھلے ٹیسٹ میچ نہ کھلے لیکن پہنچے ضرور وہاں پہ بلکل جی پہنچے ضرور کپتان کو اپنی رسپونسیبیلیٹی کا احساس ہے وٹی سی کا فائنل کھیلنا ہے روحید شرما کے لیے ایون ویرات کولی کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہو اس لاس سائیکل میں وہ چاہیں گے کہ دو بار وٹی سی کے فائنل میں پہنچنے کے بعد چوک گئے وہ اس بار نہ ہو اس بار فائنل کھیلیں فائنل جیتیں اس کے لیے آگ سے گزرنا پڑے گا بارڈر گاوس کا ٹروفی ایک بار پھر اپنے نام یہاں پر کرنی پڑے گی چلیے جی ٹیم انڈیا یہ بارڈر گاوس کا ٹروفی اپنے نام کرتی ہے نہیں کرتی ہے اسے ساری جڑی خبریں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے فیلال مجی اور آئیش کو دیجئے اجازت ٹٹا بائے بائے